ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو غصاخی کی جارہی ہے یہ یہ جو ہیں یہ پیوٹے کی طرح ہو گئے ہیں تو یہاں پر یوپی پولیس اس کو پروٹیک کر رہے ہیں یہاں پر ہمارا مقصد یہ رہیں گا کہ اس کو ارس کرانا رامگری کو ارس کرانا یعنی سات تاریخ کو ایک پروٹیس مارچ رکھا گیا ہے جگت سرکل سے لے کر ڈی سی آفیس کی طرف سراش شاہدی جنتہ پریوار اورگانیزیشن سے ویڈیو پیانے کا مقصد گلبرگا ڈسٹرک کی عوام کو ہم یہ اپیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ آنے والے پیر یعنی سات تاریخ کو ایک پروٹیس مارچ رکھا گیا ہے جگت سرکل سے لے کر ڈی سی آفیس کو صبح گیارہ بجے پروٹیس کا ایجنڈہ بہت کلیر ہے آئے دن جس طرح ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو غصاخی کی جارہی ہے یہ ہندو سکولٹس کے طرف سے انہی کے خلاف یہ پروٹیس رکھا گیا ہے اور جس دن یہ نرسنگ آنن جس دن یہ نرسنگ آنن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسلٹ کرا اسی دن ہم لوگ ایک میٹنگ کولٹ کرے اور وہ میٹنگ میں ہم لوگ یہ ڈیسائٹ کرے کہ ہم کو کہیں نہ کہیں پتا تھا کہ گلبرگا ہر جگہ پروٹیسٹ ہوگا اور اس کے خلاف افار درج ہوگا افار درج ہونے کے بعد اس کو ایرسٹ کرنے کا یہ سب سے بڑا ویجن ہے کہ اس کو ایرسٹ کیوں نہیں کیا جا رہا ہمارے سامنے ایک ایگزام پھلا ہے رامگری رامگری کے اوپر سپر سیونٹی افار ہوئے مگر اس کو آج بھی ایرسٹ نہیں کیا گیا آج وہی سیچویشن آیا ہم لوگ ایک پلان بنایا ہے ہم لوگ سوچے تھے کہ یہ سیچویشن آیا تھا اسی لیے ہم لوگ ایک سٹین لیے کہ ہم لوگیں پروٹیسٹ کریں گے اس کے اوپر افار کرنے کے لیے نہیں اس کو ایرسٹ کرنے کے لیے پروٹیسٹ کیا جائے گا اب اس کو ایرسٹ کرنے کے ذمہ داری کس کو آتی اتر پردیش کی سرکار کو آتی ہے اتر پردیش کی پولیس پرشاشن کو اس کی ذمہ داری آتی اور یہاں پر اتر پردیش کی گوورنر اور پولیس پرشاشن فیل ہو گئے یہاں پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آج میرسنگ آمن کو وہ ڈیٹین کرے میڈیا میں یہ ٹرنڈ چرہا کہ اس کو ایرسٹ کیے دیکھیں یاد رکھیں ایرسٹ اور ڈیٹین میں فرخ ہے ایرسٹ کا مطلب کوئی بندہ کرائیم کرتا ہے وہ کرائیم کے بسنس پر اس کو ایرسٹ کیا جاتا ہے پیکوز یہ ایک کریمینل اور ڈیٹین کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو کچھ دیر کے لیے لے کے جائیں گے پولیس ٹیشن کو اس کا انٹرگیشن کریں گے اگر انٹرگیشن میں صحیح نکل رہا تو اس کو چھوڑ دیں گے جیسے ہم لوگ پروٹیس پر بیڑھتے ہیں پروٹیس کرنے کے بعد پولیس آتی ہم کو ڈیٹین کرتے ہیں لے کے جاتے ہیں ماہول کو تھڈڈا کرنے کے لیے اسی طرح نرسنگ آنند کو بھی ڈیو پی پولیس اس کو ڈیٹین کری سو ہے وہ ڈیٹین اس کو انٹرگیشن کے لیے نہیں وہ ڈیٹین اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے کری سو ہے تو یہاں پر ڈیو پی پولیس اس کو پروٹیک کر رہی ہے یہاں پر تو ہم لوگ یہ ڈیو پروٹیکش کے ذریعے سے کہ نرسنگ آنند کو ایرس کیا جائے کیونکہ ڈیو پی سپیچ کرنا یہ کاغنیزی بل آفنس ہے ایسے نون ڈیو پی لی بل وارنٹ تو ہم لوگ دن اس کا پروٹیکش رکھیں تمام لوگوں سے میں ریکویس کر رہا ہوں کہ آپ یہ جو کنفیزن چروعہ کہ اس کو ایرس کارے اس کو ایرس نہیں کر اس کو ڈیٹین کریں اور ہمارا مقصد یہ رہیں گا کہ اس کو عرص کرانا اس کو عرص کرانا رامگری کو عرص کرانا تو اس لیے ضروری ہے جو حکومت ہم کو سپورٹ کر رہی وہ حکومت کے خلاف ہی ہم کو پروٹس کرنا ہے اور وہاں کے پولیس پرشاہ سن کے خلاف پروٹس کرنا ہے اس پروٹس کے ذریعے سے اگر یہ پروٹس ہمارا کامیاب ہوتا ہے تو یہ پروٹس پورا ایک سٹیٹ لیول نیشنل لیول نیوز بن سکتا ہو سکتا انٹرنیشنل لیول تک بھی ہم جا سکتے کیونکہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہے کہ ہندوستان کے جو پولیس ڈیپارٹمنٹ ہے اور یہاں کی جو گورننہ ہے ایسے ایسے کمینل سپیچ کرنے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور سکھ سے زیادہ ایمپورنٹ یہ ہے میں یہ مبارک بات دیتا ہوں بلبرگاہ کی عوام کو جو کل روڑوں پہ اتر کر احتجاج کر کے پروٹس کر کے اس کے نام پہ افیار کرے مگر افیار سے زیادہ سلوشن ہے اس کو ایریس کرانا میں آپ تمام لوگوں کو میں گزارش کر رہا ہوں چاہے وہ کورپریٹر ہو کوئی پولٹیکل لیڈر ہو کوئی بھی تنظیم سے ہو وہ میں نے رکھتا ہے جب نبی پاتھ کی بات آتی جب ایک مسلمان فرم کی بات آتی ہم سب پہ ایک پلیٹ فرم پہ آنا بہت ضروری ہے جو لوگوں سے بھی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ منڈے کے دن یہاں پہ آئیے ہم سب کو ایک یونائٹ ہو کر ایک پروٹس کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں موسلمان کا فرض بنتا کہ اس پروٹس میں شرکت فرمائے میں یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں میں جو بزنس مین ہے جو مارکٹ میں دکان ہے جو کاروبا لگاتے جو بلڈی خلال لگاتے اب تمام لوگوں سے میں ریکویسٹ گزارش کر رہا ہوں میں کہ اس پروٹس میں شرکت فرمائے آپ تھوڑے دیر کے لیے اگر دکان بن کرنے سے کوئی آپ کا نقصان ہونے والا نہیں ہے دیکھئے جس کے وسیلے سے آپ کا کاروبار چل رہا جس کے وسیلے سے آپ زندہ ہے جس کے وسیلے سے آج ہماری اولاد زندی ہے جس کے وسیلے سے یہ ساری کائنات چلی اگر ہم اس کے لیے آواز میں اٹھیں گے اس کے حق میں اگر آواز میں اٹھیں گے تو وہ ہماری زندگی کا مطلب ہی نہیں ہے دیکھئے یاد رکھئے اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے ہم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہر وقتن اختن آزمائش لاتا ایک آزمائش لاتا اللہ تو وہ ہے جو پرندوں سے اپنا کام لیا تو ہماری کیا تو اگر ان چاہتا تو ان کسی سے بھی کام لے سکتا بار یہ موقع ہم لوگوں کو ملا یہ ایک آزمائش ہے یہ ایک آزمائش میں ہم لوگوں کو سٹینڈ لینا ہے ہم کو ایک یونیٹی ریفارم کرنا ہے تمام علماء اکرام امام موزن تمام بزنس مین تمام لوگوں سے میں گزارش کر رہا ہوں میں کہ آپ پلیس یہ پروٹیس میں آئیے یہ پروٹیس ہمارے لیے یہ ہمارا ایک وجود ہے یہ ہمارے کونسٹوٹیشنل رائٹس ہے اور ہم پہ اس کے لئے لڑنا ہے منبے کے دن گیارہ بجے جگت سرکل پہ ہم سب آپ کا انتظار کریں گے اب بڑی مہربانی آپ آئیے شکریہ میں خالد عبرار سٹیٹ میڈیا سپوپ پرسنگ چندہ پریوار کی طرف سے آج یہ ویڈیو پر آنے کا مقصد یہ ہے یتی نرسنگانن جن کا دوسرا بھی نام ہے دیپک تیاغی تو اس نے جو ہے ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ ناجبہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو اس کے خلاف جو ابھی حالی میں اپوائے پھیلائی جاری ہے کہ جیسے اس کو آرڈی ڈیٹین کیا ہے ارسٹ کر لیا ہے ارسٹ نہیں کیا ہے بھائیو ارسٹ نہیں کیا ہے ڈیٹین کیا ہے ڈیٹین کا مطلب خالی انکوائری کرتے ہیں بلا کر جیسے پوستاج کریں گے تو ڈیٹین کیا گیا ہے تو اس کے علاوہ جو ہیں اس پر جو سیکشن لگایا گیا ہے 302 جس کے جو اپائر ہوئے ہیں اس میں سیکشن لگایا ہے 302 جو ہمارا بی این ایس خانون کے حساب سے نیا سیکشن ہے it's according to the بی این ایس تو یہ جو ایک دم چھوٹا سیکشن ہے یہ اس سیکشن میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر کسی دوسری خورم کے خلاف اگر کچھ سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس میں جو ہے نا ایک منیمم سزا ہے اور فائن ہے یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک بھی دی جا سکتی ہے تو یہ چھوٹا سا ایک سیکشن لگایا گیا جبکہ ان کے اوپر سیکشن لگنا چاہیے تھا 353 جس میں یہ ہے false rumor made in a place of worship کیونکہ ان کا جو بیان تھا 29 تاریخ کو وہ مندر سے دیا گیا ہے تو اس کے حساب سے ان پر سیکشن لگنا چاہیے 353 جس کی جو ہے سزا ہے 5 years اور یہ non-dailable offense ہے تو اس کے تعلق سے ہم لوگ ہماری عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ پیر کے دن بروز پیر ساتھ تاریخ تو ہم ایک rally نکالیں گے ہمارا جو rally نکلے گا وہ جگت سرکل سے لے کر ڈی سی آفیس کی طرف رکھ کرے گا تو اس میں میں گلبرگا کی ہر عوام سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ تعداد میں آ کر اس میں ایک حصہ بنیں کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ابھی حالی میں جیسے ہمارے سوامی رامگیری نے بھی بیان دیا تھا اس کے علاوہ جو بندہ ہے نیتی شرانہ اور اس کے علاوہ آبی ہے یہ لوگ جو ہیں یہ کوتے کی طرح ہو گئے ہیں ان کی منٹالیٹی جو ہے کوتوں میں جو بیماری ہوتی ہے ریبیس کی بیماری یہ اس طرح کی بیماری ان لوگ انہیں دیماغ میں پہنچ رہی ہے جس کا ایک antidote ہونا ضرور ہے یہ antidote جب دلے گا جب خانون ہمارا پختہ ہوگا ان کے خلاف سخت سے سخت کروائی کرے گا وہ اس کا antidote ہوگا تو اس کے خلاف ہم لوگ آواز ہوتا رہے ہیں دیکھئے یہ آج کا جو مسئلہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ پروٹیس نکال رہے ہیں یا کوئی اور ہم کیوں جا کے جڑے ہیں پلانا بینر کے اندر کیوں کاؤں کرے یہ بینر کا مسئلہ نہیں ہے جو نبی جو ہمارے لیے رات رات بر گرگراتے تھے اللہ کے سامنے آسو بھاتے تھے کہ میری امت کو مات کرو میری امت گنے گار ہے میری امت خطاگار ہے تو اس امت کے لیے جو ہمارا حضور جو ہمارے لیے مقبرت کی دعا کرتے تھے کیا ہم اس اس نبی کے لیے ایک دس منٹ کے ٹائم نکال کر ایک آدی دھنٹے کے ٹائم نکال کر اپنا چاروں بار دندہ بگ کر کر آکھو ہم ان کے ایک آواز نہیں اٹھا سکتے تو میں اپیل کرتا ہوں تمام گلبرگا کے مسلمان بھائیوں سے کہ آئیے آپ اپنا ٹائم اٹھائیے ٹائم نکال کر جو نا گلبرگا کو بتا دیجئے کہ مسلمانوں میں ایک طاقت ہے ایک جھٹ ہونے کی طاقت ہے رہا ہم کر سکتے ہیں یہ چیز اور جتنے بھی ہمارے مسلمانوں کے خلاف بات کرنے والے جو بددخت انسان لوگ ہیں ان کے خلاف آواز اٹھا کر ان کو سبق سکھانا